اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا وارث کے بار برقرار ہیں کورونا وارث کی چہتی لہن نے مزید سنتالی زندگیاں اجار دیں جبکہ ایک ہی روز میں دو ہزار تین سو تین تیس مریضوں کا اضافہ ہو گیا کرپ نظام سے مستفید ہونے والے ووٹنگ مشین کی مقالفت کر رہے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کرپ مافیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے سامنے اس سے نمٹنے کا چیلنج ہے نیوزیلینڈ کا دورہ منسوخ کرنے کے پیچھے بھارت ہو سکتا ہے شام حمد قریشی کہتے ہیں نیوزیلینڈ ٹیم پر دہشت گردی سے متعلق پاکستانی سیکیارٹی اداروں کو کوئی تریٹ موصول نہیں ہوا تھا فواد چودری اور شیخ رشید نے نیوزیلینڈ کا دورہ منسوخی میں بھارتی سازش بے نکاب کر دی کہتے ہیں پاکستان میں فیک نیوز کے پیچھے ریاستوں اور ایجنسیوں کا ہاتھ ہے شیم آن سندھ حکومت پورا کراچی گن سے بھرا ہے چیف جسٹس گلزار حمد کے ریمارکس کہتے ہیں سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے تربیتی تیارے کے دونوں پارلٹ محفوظ ہیں پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھنے کا امکان ہے اشیاء ترکیاتی بینک کا کہنا ہے گندم چینی اور اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا بائیس بن سکتا ہے محسوس سسٹم سندھ میں داخل ہو گیا موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی میں تیز بارش کا امکان بھی ظاہر کر دیا ہے وزیراعظم جسرل ٹرودو کامیاب حریف رہنما نے شکست تسلیم کر لی قانون سازی کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی اور ٹول کہتے ہیں عوام نے ٹرودو کو اکثریت کا منڈیٹ نہیں دیا کنیڈین صوبے اونٹیریوں میں ویکسین سیٹیفیکٹ سسٹم کا نفاظ شہریوں کے لیے ویکسینیشن کا ثبوت فراہم کرنا لازمی قرار راک فورڈ کا کہنا ہے کہ البرٹا اور سسکیچوان کی صورتحال ہم سب کے لیے تشویشناک ہے مہکمہ موسمیات کی ٹرونٹو میں شدید بارش کی وارننگ جاری کچھ علاقوں میں پچھتر میلی میٹر تک بھی بارشیں ہو سکتی ہیں شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کی پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کے مشوری تعداد پندرہ لاکھ پچاسی ہزار ساس سو بتیس تک جا پہنچی البرٹا کی حکومت نے وفاقی حکومت سے مدد مانگ لی تاربان کا اقوام متحدہ میں افغانستان کی نماندگی کا مطالبہ سہیل شاہین مندوب نامزد کابینہ میں توسی ہزارہ تاجیک اور ازبک برادری کے افراد افغان حکومت میں شامل جلال آباد میں چیک پوائنٹ پر حملہ تین افراد حلاق اتحادیوں کو دہشتگردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے رہیں گے امریکی صدقہ کہنا تھا کہ ہم تمام مسائل پر امن مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں ترک صدر نے اکپام متحدہ میں کشپینیوں کے حق میں آواز پلند کر دی آسٹریلیا میں تاریخ کا خوف نانزلزلہ کئی مارت زمین بوس حکام نے صورتحال کے پیش نظر امرجنسی نافذ کر دی کسی حلاقت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے امواز سنتالیس لاکھ ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد تیس کروڑ تین لاکھ اٹھتر ہزار باسر تک جا پہنچی بیس کروڑ اکھتر لاکھ پندرہ ہزار سے زائد پریس حیطیا ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کرونا وارث سے سنتالیس افراج آم بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد ستائیس ہزار تین سو چھوڑتر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تجزید شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ تیس ہزار دو سو ارتیس تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو تین تیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چوبیس ہزار سات سو ایک سندھ میں چار لاکھ باون ہزار دو سو سر سر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو چوہتر بلوچستان میں بتیس ہزار سات سو چھانوے گلگت بلتستان میں دس ہزار دو سو چون سر اسلام آباد میں ایک لاکھ چار ہزار چار سو بہتر جبکہ آزاد کشمیر میں تین تیس ہزار آٹھ سو چون سر کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ نوے لاکھ ایک ہزار ایک سو اٹھتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک کیاون ہزار ایک سو انتالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ چالیس ہزار نو سو سترہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار چھ سو اکتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں بارہ ہزار چار سو ستر سن میں سات ہزار دو سو پچانوے خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار چار سو چوالیس اسلام آباد میں نو سو پانچ بلوچستان میں تین سو پینٹالیس گلگت بلتستان میں ایک سو بیاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو تینتیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آخری دو سال ہمارے اہم ترین ہیں اس سال ہم محنت کر لیں تو ہم ترقیاتی فنڈ سے نہیں بلکہ حکومتی کارکردگی سے جیتیں گے خصوصاً کے پی پنجاب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تاہم اصل جنگ اس وقت پنجاب کی ہے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد نے پرفارمنس ایگریمنٹ پر دستخت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ضروری ہے ہم اپنی حکومت کے آخری دو سال اہدا مقرر کر کے ان کا سیماہی چائزہ لیں روہ ایک سال ہمارے لیے بہت اہم ہے ہم نے روہ سال اہدا مکمل کیے تو آئندہ سال آسان ہوگا حکومت میں ہوتے ہوئے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ضروری ہے عمران خان نے کہا کہ حکومت کے تین سال میں جتنا سیکھا اتنا زندگی میں نہیں سیکھا کیونکہ سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا انسان کا پتہ ہی مشکل وقت میں چلتا ہے جو انسان محنت نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کر سکتا اگر آج تھوڑے سے یہودی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں امریکہ کی ہر یونیورسٹی میں یہودی بیٹھے ہیں کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں مشکل وقت میں سبر کرنے سے اگلی مشکل میں بقا کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے حکومت کے تین سال کا زندگی سے موازنہ کرتا ہوں جتنا تین سال میں سیکھا ہے اتنا زندگی میں کبھی نہیں سیکھا سب سے مشکل وقت یہی تھا آخر دو سال میں پورا زور لگا کر اہداف کو حاصل کر لیا تو حکومت مزید مضبوط ہو کر آگے جائے گی ایک سال سب سے زیادہ امپورٹن ہے یہ جو آپ سے لے کے اٹھارہ آگسٹ دوہزار بائیس تک ہے اور اس کے بعد اگر یہ سال کے اندر ہم نے اپنے ٹارگٹس کی طرف چلے گئے تو وہ آٹومیٹکلی ہم اچھیف کر جائیں گے جو آخری سال ہے وزیر خارجہ شاو محمد قریشی نے کہا ہے کہ ماضی میں دیگر اداروں کی طرح پی آئی اے کو بھی نوچا گیا پی آئی اے کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اور جہاز بھی چاہیے پی آئی اے دیوالیا بن کے قریب پہنچ چکا تھا پی آئی اے میں اصلاحات کی کوششیں کر رہے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں نیو یورک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے دوران شاہ محمد قریشی نے کہا کہ اوور سیز پاکستانی ہمارے ملک کا سرمایہ ہے ملک کو جب بھی مشکل پڑی بیرون ملک پاکستانیوں نے تعبون کیا گزشتہ برس بیرون ملک پاکستانیوں نے انتیس اشاریہ چار ارب ڈالر کی ترسلات ملک میں بھیجیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے دو ارب ڈالر سے زائد کی رقم پاکستان منتقل ہو چکی بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہیں گے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت ہے کہ بیرون ملک آباد پاکستانی کمیونیٹی کو ملک کی حالات سے آگاہ رکھیں نادرہ ڈیس کے قیام سے بیرون ملک پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک اچہری سسٹم بھی لا رہے ہیں امریکہ کے لیے براہ راز پی آئی اے فلائٹس کی کوشش کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات حواد چودری اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ویسٹ انڈیز ٹیم دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے ان کو بھی ابھی سے تھریٹ کیا گیا یہ تھریٹ بھی انڈیا کی جانب سے ہی پہنچایا گیا یہ پاکستانی کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کا مسئلہ ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں وزیر اطلاعات فواد چودری نے وزیر داخلہ شیخ رشید کے حمرہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منصوب کرنے کے حوالے سے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان میں ہائی برڈ وار کا سامنا ہے احسان اللہ احسان کے نام سے ایک فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا انیس اگست کو پوسٹ احسان اللہ احسان کی طرف سے بنتی ہے جس میں نیوزی لینڈ ٹیم کو پاکستان کے دورے سے روکا گیا ایک اس اگست کو ابھی نندن مشرا سنڈے گارڈن کے بیورو چیف نے آرٹیکل لکھا اس میں نیوزی لینڈ ٹیم پر حملے کا انکشاف کیا گیا چوبیس اگست کو مارٹن گپٹل کی بیوی کو ایک ایمیل ملتی ہے جس میں لکھا تھا مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا چوبیس اگست دو ہزار اکیس کو ہی یہ ایمیل اکاؤنٹ بنایا گیا تھا اور اس ایمیل اکاؤنٹ سے صرف ایک ہی میل بھیجی گئی تمام واقعات کے باوجود نیوزی لینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی اور پاکستان آ جاتی ہے پہلی پریکٹس 13 ستمبر کو کی گئی جس میں کوئی تھریٹ ریپورٹ نہیں ہوا لیکن پھر اچانک دورہ منسوخ کر دیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی واپسی سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے دورے کینسل کرنے کے معاملے کو زیادہ اچھالانا جائے بھارت کے چھاسر ٹریننگ کیمپ اگوانستان میں بند ہو گئے ہیں جس پر بھارت میں صفح ماتم بچی ہے اور کیونکہ اس کو بہت ہوا دے دی گئی ہے حالانکہ میں تو فارد چودری صاحب سے آج صبح ارز کر رہا تھا کہ اب اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے اور بھی ہمارے بڑے مسئلے ہیں لیکن ان کے حکم کی تعمیل پہ میں حاضر ہوں اور ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہنا تھا ہم ایک زندہ قوم ہیں ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار حمد نے سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیم آن سندھ حکومت پورا کراچی گن سے بھرا ہے گٹر اُبل رہے ہیں تھوڑی سی بارش میں شہر ڈوب جاتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گجر نالا متاثرین کیس کی سمات ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ جس بلڈنگ کو اٹھاؤ اس کا برا حال ہے سڑکیں خراب بچے مریں کچھ بھی ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے یہی حال سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا ہے سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں سیاسی جھگڑے اپنی جگہ مگر لوگوں کے کام تو کریں جسٹس ایجازل حسن نے ریمارکس دیئے کہ ابھی پیسے آئے نہیں سارا جہان پیسے لینے آ گیا جب گاڑیاں خرید نہیں ہوتی ہیں تو پیسے آ جاتے ہیں اگر کوئی آفت آ جائے تو کیا ایک سال تک بجٹ کا انتظار کریں گے چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک متاثرین کو گھر نہیں دیتے وزیرعالہ اور گورنر ہاؤس الاؤٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں وہ وزیرعالہ گورنر ہاؤس کے باہر ٹینٹ لگا لیں چیف جسٹس گلزار احمد نے اس تفسار کیا بتائیں جنہوں نے زمینے الاؤٹ کی ان کے خلاف کیا ایکشن لیا اس پر ایڈوکیر جنرل سن نے کہا کہ یہ تو چالیس سال پرانا مسئلہ ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں آپ کی ترجیحات کچھ اور ہیں کراچی تو گاربیج دکھائی دیتا ہے کوئی نہیں دیکھنے والا حکمران طبقے کو کوئی پرواہی نہیں ترجمان پاک فضائیہ نے کہا ہے کہ تیارہ حادثے کی وجہات جاننے کے لیے ائر ہیڈکوارٹرز نے بور تشکیل دے دیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاک فضائیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کا لڑاکہ تربیتی تیارہ تربیتی پرواز کے دوران اٹک کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ نے بتایا ہے کہ اٹک کے قریب گرنے والے تیارے کے دونوں پائلٹ جہاز سے بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گئے پاک فضائیہ کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ تیارے کے گرنے سے زمین پر کسی قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے ترجمان پاک فضائیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیش آنے والے واقعی کی وجوہات جاننے کے لیے ائر ہیڈکوارٹرز نے بورڈ تشکیل دے دیا ہے ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان میں روہ مالی سال کے دوران مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ صاحب کیا ہے اے ڈی بی نے پاکستان معیشت سے مطالق آؤٹلوک رپورٹ چاری کر دی مزید افصالات اس رپورٹ میں ایشیا ترقیاتی بینک کے جانب سے پاکستانی معیشت سے مطالق آؤٹلوک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وبا کے باوجود پاکستان کی معاشی سرگرمیاں فروغ پا رہی ہیں نجی سرمایہ کاری کو تحفظ کی فراہمی سے کاروباری سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں بہتر پالیسیوں کے باعث منفیکٹرنگ کے شعبے کی کارکردگی میں نمائیہ بہتری ہوئی ہے آؤٹلوک رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مالیاتی پیکج اور بہتر پالیسیوں کے باعث پاکستان کی برامداد بڑھ رہی ہیں اس لیے روہ مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو چار فیصد تک رہنے کی توقع ہے سنت تعمیرات اور منفیکٹرنگ کے شعبوں سمیت زرع شعبے کی بھی نمائیہ بہتری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوائے صوبہ سن پر اثر انتاث ہو سکتی ہے کراچی میں مطلع جزوی عبرالود رہنے اور بوندہ باندی کا امکان ہے جبکہ کہیں کہیں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں مونسون کا نیا سسٹرم سن میں داخل ہو گیا ہے جس کے باعث کراچی میں کہیں بوندہ باندی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوائیں صوبہ سن پر اثر انداث ہو سکتی ہیں کراچی میں مطلع جزوی عبرالود رہنے اور بوندہ باندی کا امکان ہے جبکہ کہیں کہیں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ حیدراباد تھٹھا سکھر لارکانہ میں 23 سے 25 ستمبر تک بارش کا امکان ہے جبکہ خیرپور جیکاباباد شکارپور اور جام شوروں میں بھی 23 سے 25 ستمبر تک بارش ہو سکتی ہے ادھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسے اور فیصل آباد جہللم شیخوپورا ملتان اور بہاولپور سمیت کئی شہروں میں بارش ہوئی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد